بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو مزے مزے کی ملاقاتیں کروائیں گے معلومات دیں گے دلچسپ معلومات ہوں گی آج کا بھی جیم پیک شو ہے اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھئے کہ چودہ تاریخ آخری تاریخ ہے ایف بی آر کی جانب سے یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جل سے جلد اپنا ٹیکس فائل کر دیں اور ٹیکس نیٹ میں آ جائیں نہیں تو پندرہ پابندی ہوں گی جس کا سامنا کرنا پڑے گا ابھی ہم آپ کو ایک خوش خبری سناتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے سب سے پہلے بات کریں گے ہم پاور لفٹنگ کی پاکستان نے ایک نیا چیمپین بن گیا ہے اور پاکستان کے نو دستگیر بٹ نے جنوبی افریقہ میں جاری کامن ویلتھ پاور لفٹنگ چیمپینشپ میں تین گول میڈلز اور ایک برانز میڈل جیتا ہے اپنے نام کیا ہے نو دستگیر بہت مبارک ہو آپ کو آپ نے پھر سے پاکستان کا نام روشن کیا ہے نو دستگیر بٹ نے اپنے پہلے پاور لفٹنگ مقابلے میں ڈیبیو کرتے ہوئے تین سو ستر کلو وزن اٹھا کر سونے کا تمکہ جیت لیا اور سکوارٹ کیٹیگری میں تین سو ستر کلو گرام کا وزن اٹھا کر گول میڈل جیتا ہے جبکہ بینچ پریس کی بات کرے تو اس میں انہوں نے دو سو دس کلو گرام کا وزن اٹھا کر ایک اور گول میڈل اپنے نام کیا ہے نو پٹ نے ڈیڈ لفٹ کی کیٹیگری میں دو سو اسی کلو گرام وزن اٹھا کر برانز میڈل بھی حاصل کیا ہے اور اوپن کٹیگری میں نو نے مجموعی طور پر آٹھ سو ساٹھ کلو گرام وزن اٹھا کر ٹائٹل اپنے نام کیا ویٹ لفٹنگ فیڈریشن سکتلا فاد بھی نو دستگیر کا راستہ نہیں روک سکتے اور انہوں نے ویٹ لفٹنگ سے پاور لفٹنگ کے کھیل میں سوچ کر لیا نو دستگیر بٹ گیارہ سال کی عمر سے ویٹ لفٹنگ کر رہے ہیں اور اب تک پاکستان کے لئے مطادد میڈلز چیچ چکے ہیں بہت بار ایکسپریسوں میں بھی آپ ان کو دیکھ چکے ہیں اور آگے بھی نو کو ہم اپنے شو میں ضرور مدو کر رہے ہیں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نو آپ نے تہیں یہ سب کچھ کر رہے تھے اور جب دیگر کھلاڑیوں کی حوصلہ آفزائی ہوتے ہوئے وہ دیکھ رہے تھے تو کافی شکایت کرتے رہے ہیں کہ ان کو اس طرح کی پذیرائی نہیں مل رہی ہے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ نو پھر بھی آگے بڑھتے چلے گئے ہیں اور فیڈریشن کے ساتھ کچھ مسائل تھے یہ اولمپکس میں نہیں جا سکے تھے ان کے فادر کے ڈریمز ہیں جن کو یہ پورا کرتے ہوئے آگے جو ہیں ماشاءاللہ سے نکل رہے ہیں اور اس طرح سے بلکل ایکزاکلی ایسا ہی ہے آگے بات کرنی ہے علی جو اگلا ٹاپک ہم کر رہے لگے آپ کیجئے میں تو کر نہیں سکتی میرے وہ انگلیش کا پچھا تھا وہ مشکل میں کہتی دی کہتی دی تیاری کر لو بلکل فیل ہوتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں اتنا بڑا سکور اتنا بڑا سکور کی تاریخ میں ایکیسویں سنی میں نے گلتا آٹھ سو تئیس آٹھ سو تئیس سکور کیا ہے جی انگلیش ٹیم نے تیسرے دن ایک پہاڑ کھڑا کر دیا ہے جس کو اب عبور کرتے ہوئے پاکستانی ٹیم کو بہت مشکلات کے سامنا ہوگا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگلے دنوں میں آج کا دن کیسا رہے گا کل کا دن کیسا رہے گا پاکستانی ٹیم کافی مشکلات کے شکار رہ گئے یعنی شارہ رنز پر ایسے فراتے بھرتی بھی انگلیش سواری رواں دوایا تھی انگلیش ٹیم نے ثابت کر دیا کہ گراؤنڈ کوئی بھی کھیلنا دل سے ہو تو ٹارگٹ جتنا مرضی بھی ہو وہ جیت یقینی بنا سکتی ہے جی جناب اکیسویں صدی میں میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا کہ یہ پہلی بار ہے کہ ملکی ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں اتنا بڑا سکور ہو سکا ہے پاکستان کے خلاف ایننگز میں آٹھ سو تئیس رنز بنا ڈالے ہیں انگلیش ٹیم نے اور اس سے قبل ایننگز میں آٹھ سو سے زائد رنز بنانے کا آخری کارنامہ سے لنکا نے بھارت کے خلاف انیس سو ستان میں مصر انجام دیا تھا جی ہاں جی انگلینڈ پاکستان کے خلاف ٹیسٹ کرکٹ میں اتنا بڑا سکور کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی ہے پاکستان اور ایننگز کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ اس وقت جو ہے وہ ملتان کرکٹ سیڈیم میں شروع ہوا ہے اور آج جو ہے وہ پانچوہ روز ہے آخری روز ہے اور کچھ جو سیچویشن ہے وہ یہی ہے کہ انگلینڈ کے خلاف پہلی انگز میں پاکستان نے پانچوہ سپن رنز سکور کیے تھے اور جواب انگلینڈ نے سات وقتوں کے نقصان پر آٹھ سو تیس رنز بنائے اور پہلی انگز میں دو سو سرسٹ رنز کی برطری حاصل کری اور دوسری انگز میں جس پچ پر انگلیش ٹیم رنز کا پہاڑ کھڑا کر رہی تھی اسی پچ پر پاکستانی بیٹرز کو سڑک گڑھے دکھائی دینے لگے اور عبداللہ شفیق پہلی ہی گیند پر بولڈ ہو گئے کپتان شان وسود کی بات کریں تو وہ بھی محض گیارہ رنز بنا کر چلتے بنے جبکہ بابر آزم صرف پانچ رنز بنا سکے سائنگ میوب پچیس سنز بنا کر اپنی ویکٹ گواہ بیٹے اور محمد رزوان کی بات کرے تو کچھ خاص وہ بھی نہیں کر سکے انیس گیندوں پر دس رنز بنا کر وہ آؤٹ ہو گئے بلکل پاکستان کی سلمان آغا ایک تالیس آمیر جمال ستائیس رنز کے ساتھ ناقابلے شکست رہے آخری ملتان ٹیس کا آخری روز ہے اور پاکستان ٹیم انگلینڈ کی ایک سو پندرہ رنز کو پہلے اتارے گی پھر دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوگا اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے سپورٹ سجیہ کار یوسیف ونجم صاحب بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کے لیے یوسیف صاحب آپ بتائے گا کہ آپ کو ایک بات بتائیں رشاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج خاص دینے اتنا بڑا سپورٹ ہوا ہے تو در پزدیا کار ہونے چاہیے ہیں رشاد محمود صاحب ہمارے ساتھ آن لائن ہیں یوسیف صاحب سب سے پہلے کومنٹ ذرا یہ نوک یہ اچیومنٹ پر کروانا چاہیں گے آپ سے کیسے دیکھتے ہیں اتنے سارے مسائل کے باوجود انہوں نے اپنی کیٹگری بھی سوچ کر لی اور پھر ماشاءاللہ سے گولڈ لے لیے تین دیکھیں جی پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے ٹیلنٹ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے تو پہلے انہوں نے ویٹ لیفٹنگ میں نام کمائے پاکستان کے لیے اس کے بعد کچھ مسائل تھے فرڈریشن کے ساتھ اور ان کے والدین کے ساتھ کچھ ایسے ایشوز تھے جن کی وجہ سے ان کو تو تھوڑا لگ ہونا پڑا فرڈریشن کی وجہ سے ان پر پابندی بھی لگی اس کے بعد دونوں نے پاورو لیفٹنگ میں نام کمانے کا فیصلہ کیا تو میرے خیال میں اچھی ہوپ ہے پاکستان کے لیے کہ ایک پاورو پاکستان کا ہیرہ ضائع نہیں کیا جار اس نے اپنا آپ کو چینج کیا سوچ اوور کیا پاورو لیفٹنگ میں اور اس نے اب پاکستان کے لیے کامیابیاں سبیرنا شروع امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ جو مقابلے ہوں گے اس میں مزید وہ بہتر تیاری کیونکہ یہ ان کے پہلا ایمٹ تھا اب ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے پاورو لیفٹنگ میں اور بیٹر شروع میں تھوڑا سا فرق کتنا زیادہ فرق نہیں ہے لیکن نود و سگیر ہمیشہ اپنے آپ کو اوڈیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی تیاری بھی اچھی تھی اور ان کو اللہ نے نام بھی دیا تو یہ کامیابیاں سمیٹے گی ہماری کرکٹ ٹیم بھی ذرا ادھر بھی آ جائیں جس طرح سے ہمارے باقی اتھلیٹس یا پلیئرز سمیٹ رہے ہیں کبھی ہمیں یہ بھی موقع دیں گے اس طرح سے کہ ہم گئے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا دیکھیں دعا تو ہنہ یہی ہوتی ہے کہ پاکستانی ٹیم کامیابی ہے سمیٹ رہے ہیں اگر پاکستانی ٹیم کے ہم بات کریں تو آپ کو یاد ہوا گئے دسمبر دوہزار بائیس میں انہوں کی ٹیم نے یہاں پر تین ٹیسٹ میٹرز کھیلنے کے لیے آئی تھی اور تینوں ٹیسٹ میٹرز کامیاب ہوئے تھے پاکستانی ٹیم کو ناکامی کا سامنا کرنا بڑا تھا اسی طرح کے حالات اس وقت بھی اس وقت ہم یہ باتیں کر رہے ہیں یعنی کہ اس کا مضب یہ ہوا کہ تین سالوں میں ہم نے کچھ نہیں سیکھا ہیری بروک جنہوں نے ٹیپل سینچری پناہ کر ایک نئی تاریخ رقم کی ہے وہ پچھلی سیریز کے بھی مین آف دی سیریز تھے تو اسے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی پرفارمس کا میار کیتنا تسلسل میں اور ہماری پرفارمس میں بھی تسلسل ہے لیکن ناکامی کی طرف ہے پاکستان ٹیم کو اسے اکنی طرح پر سیکھنا چاہیے اور اس وقت پر انہوں نے جس طرح مزیمنداری کے ساتھ انگیون ٹیم نے بیٹنگ کرائی ہے کی ہے تو اس سے ہمارے کھلاریم کو سیکھنے کی ضرورت ہے اصل وجہ یہ ہے کہ ہم ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ہر کھلاری یہ چاہتا ہے کہ وہ چھوٹے سے فارمیٹ آ کر تھوڑا سا رنز کرے تو اچھی بالنگ کرے تو وہ نام کمائے اس کو پیسہ بھی ملے لیک بھی کھلے اور اسی وجہ سے پاکستان کی جو کرکٹ کا میار وہ نیچے جا رہا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج کا دن پاکستان کی ٹیم کتنا کارگر ثابت ہوتی اتنا بڑا سکور عجیب ہوتا 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 ہے اتنی طور پر بڑا مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا پاکستان تو رشاہ صاحب آپ بتائے گا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں تاریخ پہ تاریخ رقم کر رہی ہے دوسری جانب انگلینڈ کی ٹیم یہ شکایت بھی کر رہی تھی کہ پچھ ٹھیک نہیں ہے اس کے باوجود بھی ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہیں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہم نے پانچ سو رنز بنا دی ہیں تو پتہ نہیں کیا صورتحال بنے گی ہم میٹ جیت سکتے ہیں لیکن انہوں نے آٹھ سو رنز بنا دی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ بہت ہی سلو اور ڈیڈ وکٹ تھا جس کو کافی دنیا کے ماہرین نے کریٹسائز بھی کیا ہے کہ اتنا سلو وکٹ بنایا ہے اتنا ڈیڈ وکٹ جس پر کسی دوسر کے بولر کے لیے کوئی لائف نہیں ہے لیکن اسی پنچ پر پاکستان کی بیٹسمنٹ جو ہیں وہ ایک سو باون پر چھے ہاوٹ ہو گئے ہیں سیکنڈ ورنز میں تو یہ صرف پاکستان کے ہی ٹیم کا خاصہ ہے کہ وہ ایک ڈیڈ میچ کو بھی ایک لائفلی میچ بنا دیتے ہیں لیکن یہ اب دیکھیں نافر حسین جو انڈلین کے پارمر کیپٹن ہے اور اس کومنٹیٹر یہاں سیریز میں آئے ہوئے ہیں انہوں نے بہت ایک صحیح بات کی کہ چوتھی انڈلین میں پاکستان کا جو کولیپس ہے بنگردیس کے خلاف بھی رہا اس سے پہلے جو ٹیم تھی آسٹلیا کے خلاف بھی تو انہوں نے کہا کہ یہ سائیکلوجیکل فیکٹر ہے اس کا کوئی تعلق سکل سے یا پوٹینشل سے یا پکٹ سے نہیں ہے انہوں نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بیٹسمنٹ جو ہیں یہ چوتھی انڈلین کا پریشے بھی لے پا رہے ہیں جب ان کو کھیلنا پڑتا ہے آہ مانترین میں پریشر آتا ہے کہ وہ اس طرح سے کولیپس ہو جاتے ہیں جسے نائن پرنز کی طرح تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارا جو ایک زمانے میں دو تین سال کے لیے ایک پرکت سائیکولوجیس ہمارے ساتھ اڈیکشت ہوا ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ مونیل آتیق صاحب جو پہلے بھی پاکستان کے لیے تیرا وندے بھی کھیل چکے تھے ایک زمانے میں تو انہوں نے انگلینک سے بڑا بیتر ریزلٹس دیئے تھے اس طرح کی کوئی چیز ہمیں کرنے کی ریپریشن سے نکالیں جس میں پر فارم نہیں کر پا رہے ہیں اور ایون فاس بولرز پر فارم نہیں کر پا رہے ہیں آچھا یوسف انہوں نے ویسے تو ہم بڑی امیدیں لگا لیتے ہیں میچ ہوگا اور جو کچھ بھی چھوٹی موٹی تبدیلیاں کی جاتی ہیں اس کے بعد جی پرفارمنس اچھی ہوگی ہوگا لیکن جیسے ہی پرفارمنس خراب ہوتی ہے ایک مائچ گزرتا ہے ابھی تو مکمل بھی نہیں ہوا ہے اور اثر نو جو تبدیلیاں ہیں وہ کی جانی ہیں جو چیرمن ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے محسن نگوی صاحب وہ اعلان کر رہے ہیں اثر نو تشکیل دی جائے گی یہ کیا تبدیلیاں کون سی ہونے جاری ہیں اور اب اور ابھی تھوڑا سا انتظار کر لیتے اب جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہی نا سیلیکشن کمیٹی کے اگر بات کی جائے تو اس سے پہلے سابق کپتان مہمہ یوسف سیلیکشن کا حصہ تھے ان کے کچھ اختلافات ہوئے ہیں بورڈ کے ساتھ خاص طور پر کوچز کے ساتھ کیونکہ وہ کچھ کھلاریوں کی حمایت کر رہے تھے ان کو ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے لیکن کوچز کا اپنا پانٹر ویو تھا اور یقینی طور پر جو کپتان ہے وہ بھی کوچز کی طرف گئے جس کی وجہ سے مسائل آپ کے سامنے ہیں کہ زاہد محمود بھی نہیں ہے نمان علی کو بھی شامل نہیں کیا ہم صرف ایک سپینر کے ساتھ کھیر رہے ہیں ملتان ٹیسٹ اور وہ بھی بدکسند سے بیبرار احمد بیمار ہو چکے ان کی خدمات بھی حاصل نہیں ہیں تو اس کے بعد ہم صرف سائم عیوب اور سلمان آغا کے ساتھ ہی اپنے آپ کو کچھ کرنے کی کوشش کرنے کی شاید وہ مشکلات کا شکار کر سکے انگلی بیٹرز کو تو مسائل ہیں یقینی طور پر پاکستان کی گرگٹ میں وہ سیلیکشن میں بھی ہیں کوششن میں بھی ہے تو اس لیے اب پاکستان کی گرگٹ میں ایک نیا تجربہ کرنے کا فیصلہ کیا کہ دوبارہ سے ایک بڑی سیلیکشن کمیٹی بنای جائے جس میں آقب جوید کو لیا جا رہا ہے حضر علی کو لیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے امپائر ہیں علی امڈار ان کو بھی اس کا حصہ بنایا جا رہا ہے اس کے ساتھ اصطح شفیق جو پہلے سے سیلیکشن کمیٹی کا حصہ وہ بھی ساتھ کام کرتے رہیں گے کوچز بھی اور کپتانوں کی معاونت سے حاصل ہوگی تو اس کے بعد ہمیں جانا ہے سٹیلیا کے لیے جس کے میں ہم وائٹ ٹیموں کی تیاری کرنا ہے اس کے ٹیموں کے انتخاب کرنا ہے تین ٹری ٹونٹی ہیں تین ونڈے میچز ہیں تو کوشش کر رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملات بہتر ہوں لیکن ابھی تک بہتری نظر نہیں آ رہی کیونکہ کوئی بھی چیئرمن یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کی ٹیم ہارے اس پر پریشر پر اس کی بدنامی اور پاکستان کی بھی بدنامی ہو تو محسن نکوی صاحب کے پاس چونکہ دو بڑے عہدے ہیں دونوں سے انصاف کرنے کی پہوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک کرکٹ من کو اتنی زیادہ کامیابی ہیں نہیں میری کوشش وہ کر رہے ہیں کہ کچھ تبدیلیاں کریں کچھ معاملات بہتر ہوں تو ہوفار ہز بیس کے نئی سلیکھین کمیڈیاں جو ہوں گی وہ کچھ بہتر کام محسن نکوی صاحب کے حوالے سے یہی سوال کرنے والا تھے اتنی ذمہ داریاں کو تفویز کر دی گئی ہیں ہم سوچ رہے تھے کہ جتنا اچھا انہوں نے کار کر دی گئی بطور جو ہے وہ وزیرالہ یہاں پر پنجاب میں نبھائی تھی اسی طرح سے وہ پی سی بی میں بھی کریں گے وزیر داخلہ بھی کریں گے لیکن ایسا ہوتا ہوا کچھ دکھائی نہیں دے رہا لگتا یوں ہے کہ بہت سی ذمہ داریاں ان پر ڈال دی گئی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دمداریاں ہمارے کھلاڑیوں نے بھی اپنے سر پر لی ہوئی تھی جو سر سے اتار دی ہیں بابر آزم پانچ پر پھر آؤٹ ہو گئے تو آپ نے ابھی بات کی کہ کچھ سائیکلوجیکل ٹریننگ بھی ہونی چاہیے سائیکلوجیکل ٹریننگ آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ کیا سائیکلوجیکل ٹریننگ ہو کہ ان کی کندھوں سے یہ بوجھ اترے اور پھر ہمارے کھلاڑی پر فارم کرنے لگے دیکھیں اس میں آپ دلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ نقری صاحب جو ہیں وہ بلاہر کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی جو اگر فارمر کرکٹرز کے ایک دو ان کے بہت اچھے ایڈوائزرز ہوتے تو وہ ان کو بتاتے کہ جب بنگلہ دیش سے ہمیں شکست ہوئی اور ایک بدترین شکست ہوئی کیونکہ بنگلہ دیش کی رینکنگ اتنی لو ہے ایک ایسی ٹین نے ہمیں آکے ہونگراؤن پہر آ دیا تو اس کے بعد ہم نے اسنی تف سیریز جو انگلینڈ سے ہے اس کے لئے پرپریشن کیا کہ ون ڈے کا چیمپئنز کپ کرا دیا آپ دیکھیں اس کی کیا ہے ون ڈے کا چیمپئنز کپ کرا دیا اس کے کوئی نتائج نظر نہیں آ رہے بجائے اس کے کہ اگر آپ کوئی ایک فور ڈے تورنیمنٹ کلاتے جس میں پوری طرح سے بیٹسمنٹ کو کونسنٹریٹ کرنے کا موقع ملتا بولرز کو ایک لانگ اسپیل کرنے کا موقع ملتا اور اس میں سے وہ ایک ٹف کرکٹ کھیل کے نکلتے تو پھر وہ انگلینڈ کو بہتر طور پر فیس کر سکتے تھے یہاں میں سائکلوجیکل ہونے کا یہ ہی بات کر رہا ہوں کہ آپ ان چیزوں پر کام کریں اب جیسن گلیسپن جو ہمارے کوچ ہیں یا گیری کرسٹر جو ہیں ان لوگوں کو بہت ضرورت ہے کہ یہ لوگ پاکستان پلیئرز کی مینٹل ٹفنس پر کام کریں ان کو ایک ایسے چلیت میں جہاں سے وہ مینٹلی ٹف ہوکے نکلیں یہ بڑا ضروری ہے یہاں اس وقت پاکستان کی بیٹنگ کی یعنی بلٹن نیس نظر آ رہی ہے کہ وہ ایک ذرا سا بھی تو اس کو فیس نہیں کر باتے اور آپ بتاؤں کی فشلی دفعہ بھی بات ہی تھی کہ دو تین چار پانچ تو نئی کھلاڑی کم از کم اس ٹیم میں آنی چاہیے سرجری کہاں مہی آپ دیکھیں وہ ہی ٹیم کھیل رہی ہے اور آپ کو بازے ڈیفرنٹ نظر آئے گا کہ جو کھلاڑی ایک باہر سے آیا ہے آمیر زمال اس کا اپ روز دیکھ لیں اس کی کیچنگ دیکھ لیں اس کی بولنگ دیکھ لیں اس کی بیٹنگ دیکھ لیں وہ برکل مرہوب نہیں نگلن ٹیم سے بہت بہت اچھا سپل کیا کیونکہ وہ اس ٹیم کا حصہ نہیں رہے پرچھے دو سال سے ایک ڈیپریشن کا مائنڈ سیٹ چل رہا ہے تو اس میں بیٹنگ پر فارم کرے آپ حریرہ ہیں کامران غلام ہیں قاسم اکرم ہیں لڑکے ہیں جو باہر دیکھیں لیکن ان کو چانس تو دیں آپ ٹھیک بات تو یہ ہی آ رہا ہے چانس تو دیا جائے پھر پھر یوسف انجم صاحب بات اگر پرفارمنس پہ کریں ہم تو سات میں سے چھ بولرز نے سو سے زائد رنس دیا کیا ہماری تیاری تھی کس طریقے سے ہم کیا سوچ رہے تھے مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا کچھ بھی پھر جو تبدیلی کی بات تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر پوری ٹیم ہی تبدیل کر دی جائے تاکہ پھر بعد میں کسی کو شکایت بھی نہ رہے دیکھیں ہی نا ہمارے ہاں جتنا بہترین کھلاری ہیں وہ اس وقت ٹیم کا حصہ ایک دو باہر ہیں جن کو ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے تھا بہت زیادہ ٹیلنٹ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے جو بھی یہاں پر لوگ رہے تھے کرکٹر تھے وہ ابھی ٹیم مختلف حصوں سے اپنا ٹیم کا حصہ ہیں بورڈ کا حصہ ہیں لیکن ڈویلمنٹ پر کام نہیں کیا کہ جس طرح پہلے ہونا چاہیے تھا ہماری جو نیشنل کرکر اکیڈمی جو ماضی میں جہاں پر مختلف کورسز ہوا کرتے تھے کوچنگ کیمپس لگتے تھے وہ اب نہیں ہو رہے وہ فعال نہیں اس کو فعال کرنے کی ضرورت ہے اور دوسرا ہمارا صاحب سے بڑا ایشو ہے فٹنس کا ابھی تک جو فٹنس ٹیسٹ اس میں ہمارے جتنے بھی کھلاری ہوں وہ ابھی تک پوری طرح اس میں کامیاب نہیں ہو سکے ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ آٹھ میٹر آٹھ میٹر میں آپ نے دو کلومیٹر کی جو ریس ہے وہ مکمل کرنے ہیں اس کے ساتھ مختلف جسمانی ایکسسائی تھی جن کو مکمل کرنے ہیں لیکن ابھی تک وہ جو فٹنس کا میار تھا جو لیول سیٹ کیا اگر اس پر پورا نہیں اتر پائے کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری فٹنس کا میار کیا ہے اور اچھے اچھے لمبے سپیل کر رہا نہیں کہ ان کو عادت بھی نہیں ہے ہر کھلاری یہ چاہتا ہے کہ وہ ٹی ٹوانٹی فارمیٹر میں کھیلے وانڈے فارمیٹر میں کھیلے اور اسی وجہ سے ہماری جو ٹیسٹ کرکٹ کا میار وہ نیچے سے نیچے آ رہا ہے اس کے بہتر بنانے پر توجہ دینا پڑے گی ہم نہ ورنہ مسائل ہوں گے بلکل رشاہ صاحب آپ دیکھیں کہ منٹل ٹفنس کی آپ نے بات کی لیکن فیزیکل ٹفنس بھی ضروری ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہماری جو فیزیوز کی ٹیم ہیں وہاں کوئی کالی بھیڑے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جو کھلاری ہیں یہ فٹ نہیں رہتے ہیں انجرد ہو جاتے ہیں مسائل رہتے ہیں ٹیسٹ پرکٹ کھیلنا پرابلم بن جاتا ہے ایک بہت بڑا تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس منٹل نہیں بلکہ فیزیکل فٹنس کی بھی ضرورت ہے جو پاکستان کا میڈیکل پینل ہے پاکستان رکیٹ بورڈ کا وہ بہت مستمیل ہے آپ دیکھیں مسلسل فاس بولرز کو انجریز ہوتی چلی جا رہی ہیں فرم شہداد انجرد ہیں اور احسان اللہ اسے پہلے انجرد تھے چائن شاہفیل بھی انجرد تھے نسیم شاہ انجرد تھے تو یہ سارے ہمارے جو پنی فاس بولر ہیں اور بہت سے فاس بولرز دومیسٹر کرکٹ میں کھیل رہے ہیں لیکن زیادہ تر انجرد ہیں وہ رمبے سپل نہیں کر پاتے تو یہ فیزیوز کا کام ہے یہ میڈیکل ٹیم کا کام ہے جو فیلٹر ہے تو رشاہ صاحب اگر یہ ہم پرفارمنس پہ بھی آ جائیں کنگ بابر آزم کی بھی بات ہو رہی تھی پہلی انگز میں تیس رنس دوسری انگز میں پانچ رنس آؤٹو فارم کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن بابر کو زیادہ احتیاط نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو کیونکہ ان کی پچھلے کچھ عرصے سے ہم پرفارمنس دیکھ ہی رہے اسی طرح محمد ریزوان کی گربات کرے تو پہلی انگز میں سفر پر اور دوسری انگز میں دس رنس بنا سکے مطلب اچھے بیٹر ہے ریزوان ایک اور ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے کہ مشکل وقت میں ٹیم کو انہوں نے سہارا دیا ہے تو کیا وجہ ہے کہ ریزوان بھی ابھی تک فارم میں نہیں آرہے آپ کی کہہ رہی ہیں کہ محمد ریزوان کی وقت میں مجھے ضرور کل ہی رہی کیونکہ وہ فائٹر ہیں بہت اچھی طرح گارڈ کرتے ہیں وہ بہت مشکل سے وقت اپنا دیتے ہیں لیکن جہاں تک بابر کا تعلق ہے اس میں اور بھی لوگوں نے ایکسپرٹ سے بات کی تھی کہ جو بیٹ میں کانٹو ورسیز رہی کپنسی کی اس کا نیچرلی ایک پریشر ایس ایمن بیئنگ بابر کے اوپر سائکلوجیکلی بھی پڑا ہوگا انہوں نے ابھی اس سیریز سے اس ٹیس میچ سے کچھ دن پہلے اس صفحہ دیا کیپنسی سے اور جو کانٹو ورسی رہی تو بہت سے لوگ یہ ایڈوائز کر رہے تھے اور دنیا کی اور ٹکٹ ٹیم میں آپ پالشیز دیکھیں کہ اچھے اچھے پلیئرز کو بھی ریسٹ دیا جا رہا ہے تاکہ وہ ایک دو سیریز میں ریسٹ دیں اور تھوڑا سا دوبارہ ریگنوک کریں اپنے ریپنک کریں اپنے اپروچ کو اور پھر واپس آئیں تو سب شل بابر کی کھیل رہے ہیں اور پھر ہو رہے ہیں تو یہ بات ان کی لیے ایک نیگیٹیو ویہ میں جا رہی ہے اور ان پر ضرور دیا جائے یوسف صاحب آپ بتائے گا کہ ابرار احمد کا اگر ذکر کریں وہ بھی آؤٹ او فارم دکھائی دے رہے ہیں کل کھیلے بھی نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہم اس بات کا خوب میعظہ بھگت رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بہت سارے میچز میں لے کر گئے اور کھیلائے نہیں نہیں دکھے نہیں کہ ابرار احمد جو ہماری سیریز ہوئی تھی دو ہزار وائس مصنو سب سے زیادہ انہوں نے ویکٹ حاصل کی تھی انگلینڈ کے خلاف اس وقت ہمارے وہ ٹرمٹ کارڈ وہ ہی ہیں ان پر ہی ہم نے بھروسہ کیا کہ اس لیے ایک سپیشلس سپینر اس کے ساتھ ہم گئے ٹیسٹ میچز میں پہلے ٹیسٹ میں انہوں نے چونتی سو اور پہلی ہیننگز میں چونتی سو ورز کروا ایک سو چھوٹی رنز دی اس کے بعد کریمپس پڑھنے کی وجہ سے تھکاوٹ کی وجہ سے وہ بیمار ہو جو کہ اب ہسپتال میں ہیں تو ان کا بخارے ان کو تھکن بھی محسوس کر رہے ہیں وہ تو یہ کچھ مسائل ہیں پاکستان ٹیم کے ساتھ فٹنس کے حوالے سے خاص طور پر ہمارے کھلاریوں کو لمبی کرکٹ کھیلنے کی عادت نہیں ہے پہلی بار آپ دیکھیں گے جو چیمپنز کپ ہوا تو اس میں بابر آزم بھی کھیلتے نظر آئے شہنشاہ فریدی بھی کھیلتے نظر آئے شہدہ بھی کھیلتے نظر آئے یہ وہ کھلاری تھے جو دومیسٹک کی طرف مو بھی نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو لمبی لمبی سپیل کرانے کی عادت نہیں تھی لمبے رنز کرنے کی عادت نہیں تھی وہ چھوٹی فارمیٹ میں کھیلتے تھے ٹی ٹوئنٹی میں ونڈیز میں تو اسی کو سمجھتے کہ اسی میں ہماری بقا ہے تو یہ غلط ثابت ہوا ہے آپ پاکستان کے جتنے بھی کھلاری ہیں چاہے وہ بڑے نام ہیں ان کو دومیسٹک کرکٹ کو عزت دینی چاہیے دومیسٹک کرکٹ کو عزت جب تک نہیں دیں گے اس وقت یہ مسائل پاکستان ٹیم کے ساتھ رہیں گے تو یہ بھی ایشو ہے کہ پاکستان کی جو کھلاری ہیں وہ فوکس نہیں ہوتے تھکاوت کا شکار نظر آتے ہیں ذہنی طور پر پرسکوں نظر نہیں آتے پریشر بڑھتا ہے جس سے جب آپ پرفارم نہیں کرتے تو آپ پر ذکینی طور پر پریشر بڑھے گا اب پھر آپ کی پرفارمز کا میار مزید نیچے گرے گا بابرازم کی بات ہم کرتے ہیں وہ اٹھارا نہیں اس کے وہ لمبی نگز نہیں کھیل پائے ان کی کوئی نصف سینچری نہیں ہے وہ ہمارے سب سے بڑے سٹار ہیں پاکستان کے ان پر ہم ہمیشہ انصار بھی کرتے ہیں تو ان کے لیے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اب بریسٹ کرنا چاہیے تھوڑا سا بریک رہیں کرکٹ سے اٹھ کے جائیں اس کے بعد ان کو کامبیک کریں گے تو اکنی طور پر پاکستان کے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے اب جتنی وہ کھیلیں گے پرفارمز نہیں کریں گے تو پریشر بڑھتا جائے گا جس سے جو پرفارمز کا میار مزید نیچے آئے گا چھیک ہے بالکل ایسا ہی ہے اچھا رشاہ صاحب اگر ہم اپننگ پیئر کی اپنے بات کریں تو عبداللہ شفیق اور سائم احب کا جو اپننگ پیئر مسلسل ناکام ہوا ہے تو آپ کو ان لگتا ٹائم آگیا ہے سوچنا چاہیے اس پر بھی اور جس طریقے سے ابھی ہم سیلیکشن کمیٹی کی بھی بات کر رہے تھے کچھ نئے چہرے پی سی بی میں دیکھنے کو ملنے والے کیونکہ دورہ ہے آسٹریلیا کے لیے بھی ابھی ٹیم کا اعلان ہونا ہے اور یہ جو انگلینٹ کے ساتھ سیریز ہماری چل رہی ہے اس کے ایک دن بعد آسٹریلیا روانگی ہونی ہے تو اس ساری صورتحال میں کچھ بہتری کے آپشنز دکھالے جائیں گے کچھ بہتر جو ہیں وہ سیلیکشنز کی جائیں گی یا پھر جو ہمارے سیلیکشن کمیٹی ہے وہ یہ سوچے گی کہ اس پلیئر کو ریس دینا چاہیے اور اس پلیئر کو ہمیں ساتھ لے کر جانا چاہیے جی ہاں دیکھیں سیلیکشن اور صحیح سیلیکشن بہت ہی قلیدی کے دار علا کرتا ہے اور میں اس میں یہ مجھے خوشی ہوئی صبح میں دیکھ رہا تھا کہ آقب جاوید صاحب جیسے زہین اور کونہ مسلمی جو ہیں ان کا نام سیلیکشن کمیٹی کے لیے دیا جا رہا ہے ابھی ریسنٹی آپ دیکھیں کہ شرلنکا کی کیکٹ بھی پچھتے پانچ سال سے بہت سچرگل کر رہی تھی لیکن ابھی آقب جاوید صاحب ایٹ سال پہلے ہی اس ٹیم کے ہیڈ کوش ہو کے گئے تھے اور شرلنکا کی کیکٹ میں کتنی بہتری آئی ہے انہوں نے انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہرا دیا اور ابھی نیوزرینڈ کو اپنے ہومگام پہ ہرا دیا دونوں ٹیسٹ میچز میں سو جاوید کا انڈکشن بہت خوش آئند ہے اور اس کے علاوہ آزر اڈی صاحب کا نام لیا جا رہا ہے امپائر عزیم دار صاحب ان سے یوٹھ ڈویویلپمنٹ پر جو ہے وہ مشاورت کی گئی ہے اور اس پر ان سے مدد لی جائے گی ایسا ہی ہے دوسرے کی دیکھیں کوچز اتنے زیادہ چینج میں پانچستان کے ہیڈ کوچز اگر آپ دیکھیں آزر محمود سپلین مستاف گرانڈ بیڈبان محمد حفیظ اب الگ الگ کوچز ہیں وہ ان کی الگ پولیسیز ہوتی ہیں تو ٹیم کیسے ان سے ریلیٹ کرے گی یا ان کے ساتھ ان کی پولیسیز پر چلے گی تو ایک ہیڈ کوچ کو آپ بنائیں تو کم از کم تین چار سال کے لیے بنائیں کسی کمپٹنٹ ہیڈ کوچ کو ہر کوچ کی ایک الگ پولیسیز ہوتی ہیں تو پریئرز بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں بلکل یوسیٰ بلکل 30 سیکنڈ میں ذرا ریپ کر دیں آج کیا ہونے والا ہے آج اسے دعا کی جا سکتی ہے موزے ہوتے ہیں اور ہمیں موزوں پر یقین بھی ہے کہ پاکستان کے ٹیم کے ساتھ جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے لیکن چانسز بہت کم ہیں اور امید کی جا سکتی ہے کہ کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور تانکہ پاکستان تھوڑا سا بہتر پوزیشن میں آجائے یہ علی نے موٹیویشن کے لئے سوال کیا ہے کہ بھئی ابھی بھی جڑے رہے ہم دیکھتے رہے ہیں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ تک شیئر کرتے رہیں گے یہ جو تجزیہ تھا یوسیٰ فنجب صاحب رشاد میں موسیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے ہم نے آپ تک پہنچایا آج کی دن کا کھیل شروع ہوتا ہے تو پھر کیا پرفارم کرتی ہے ہم بریک پر جائیں گے کچھ دیر میں واپس آگے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج بچیوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اس دن کو منانے کا مقصد بچیوں کو بائختیار بنانے کے سمیت انہیں صحت اور تعلیم کی سہولیات فرام کرنا ہوتا ہے پاکستان میں لڑکیوں کے لئے تعلیم نہ صرف انفرادی طور پر بائختیار بنانے کے لئے ضروری ہے بلکہ یہ ملک کی ترقی کے لئے بھی ایک امپورٹن فیکٹر ہے بنیادی طور پر دس سے بارہ سال کی جو عمر کی لڑکیاں ہیں ان کے لئے پرائمری سے سیکنڈری سکول تک کے اندراج میں نمائیہ گمی آئی ہے تعلیم یافتہ خواتین معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہیں خاندانی صحت کو بہتر بنا سکتی ہیں اور معاشرے کی جڑوں میں سرائیت کرنے والی جو سنفی ادم مساواعات ہیں اس کو چیلنج کر سکتی ہیں جب ایک لڑکی تعلیم یافتہ ہوتی ہے تو وہ نہ صرف اپنی بلکہ پوری کمیونٹی کو پرموٹ کرتی ہے ترقی دیتی ہے وہ ایک کہاوت ہے نا تو جو خواتین کو تعلیم دینے کے دور اس اثرات ہیں اس کی اکاسی کرتی ہے ایک تعلیم یافتہ باخبر عورت قابل بچوں کی پرورش کرنے کا زیادہ امکان بھی رکھتی ہے جو علم اور اقدار کو آنے والی نسلوں تک پہنچاتی ہے اور یہ ایک لہر کا اثر پیدا کرتی ہے جس سے پوری کمیونٹی اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور سماجی اور اقتصادی ترقی کو فروغ دیا جاتا ہے خواتین کو تعلیم دینے سے کم عمری کی شچادیاں ہیں ان میں تاخیر میں مدد ملتی ہے غربت میں کمی آتی ہے انہیں زندگی میں باخبر فیصلے کرنے کی طاقت ملتی ہے جس سے ملک ترقی پر مصبت اثرات پڑتے ہیں ملک ترقی کرتا ہے لڑکیوں کی تعلیم میں سرمایہ کاری کر کے پاکستان اپنے مستقبل میں سرمایہ کاری کر رہا ہے آنے والی نسلوں کے لیے ایک زیادہ منصفانہ مساوی اور خوشحال معاشرہ کی تعمی کی جا رہی ہے مائیں اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلانے میں بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے پلے کرتی ہیں تو جس طرح سے جتنی بیٹیاں پڑھیں گی اتنا ہی ملک بھی ترقی کرے گا بلکل اور ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف تعلیم کی میدان میں پاکستانی بچیاں کہیں بھی پیچھے نہیں ہیں بلکہ ہر جگہ پر اپنا لوحہ منوا رہی ہیں کھیل کے میدان میں بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور پر اگر آپ سے بتائیں کہ بیڈمنٹن کا جو ایک ایرینہ ہے اس میں ماہوش حیزاد ایک بہت بڑا بڑا نام بن کر اوبر کر سامنے آ رہا ہے دو چیمپئن سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک ماہوش حیزاد ہے دوسری جانب مراد علی ہیں جنہوں نے بیڈمنٹن میں مین اور ویمن کیٹیکری میں ٹائٹلز اپنے نام کیے ہیں اور ویمن سنگلز میں دفاعی چیمپئن ماہوش حیزاد اور غزارہ صدیقی آمنے سامنے آئی تھی ماہوش حیزاد نے اکیس اولہ اور بائیس بیس سے فائنل جیت کر آٹھویں بار جبکہ بابڈا سپورٹس کامپلیکس لاہور میں کھیلے گئے بیڈمنٹن فائنل میں مردوں کے کیٹیگری میں کے پی کے مراد علی نے آرمی کے انجم بشیر کے خلاف اکیس انیس اور اکیس اٹھارہ سے کامیابی پا کر چھٹی بار چیمپئن بننے کا عزاز حاصل کی ہم دو رو کو مبارک بات دیتے ہیں اور بات دیئے دونوں ہمارے ساتھ آج گیس کے طور پر بھی موجود ہیں ماہوش حیزاد بہت شکریہ نیشنل بیڈمنٹن چیمپئن ہے جبکہ دوسری جانے براد لگی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بھی نیشنل بیڈمنٹن چیمپئن ہے آپ دو رو کو بہت بہت مبارک ہو کیسا فیل کر رہے ہیں تھینکیو بہت اچھا فیل کر رہی ہوں اور یہ اجیرمنٹ میری لئے اور زیادہ اس لئے سپیشل ہے کیونکہ 3 منٹ پہلے ہی میری بیٹی پیدا ہوئی تھی تو جب میں جیتی ہوں تو ایک ہاتھ میں میری ٹروفی تھی اور دوسرا ہاتھ میں میری بیٹی تھی اور کیا صورت ویجول سے وہ ماہور ان کو دیکھ کر اتنا زیادہ فخر میں نے میسکوز کیا بینگے ویمن بینگے مادر مطلب کوئی بھی چیز آپ کو روک نہیں سکتی ہے ہمیں یہی بتا چلا ہے کہ آپ کو ڈاکٹرز نے بھی منع کیا تھا کہ آپ 4 منٹ سے پہلے ٹریننگ نہیں کر سکتی لیکن پھر بھی آپ نے اپنے ٹائٹل کو ڈیفینڈ کرنا تھا اور جو آپ نے بخو بھی کیا جی بلکل ایسا ہی ہے جب میں اپنی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ نیشنل جیمکنشپ آپ بھوچ ہیں اور آپ 4 منٹ سے پہلے ٹریننگ نہیں کر سکتی لیکن مجھے یہ اس بات کا سنگے بہت زیادہ دکھ ہوا کہ مطلب 7 یئر سے انسان اپنا ایک ٹائٹل اپس کے پاس ہوتا ہے اور اپنا ایزلی کسی اور کے پاس وہ چلا جائے تو وہ چیز مجھ سے قبول لی اور میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے میں نیشنل جیمکنشپ ضرور کھیلوں گے اور میں نے کافی زیادہ محنت کی کافی زیادہ باڈی میں پینڈا اس کے باوجود میں نے ٹریننگ نہیں چھوڑی اور کمپیٹیشن میں پارٹسپیٹ کی اور الحمدللہ سے اللہ نے میری محنت کو رائے گا نہیں جانے دیا بلکل بلکل ماہور ہم تو آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور آپ کی تفنس کو سلام ہے ایریناز میں آپ نے اپنے آپ کو منوایا ہے آپ ساتھ بار پہلی منوا چکی تھی آٹھوی وار بھی آپ نے ایسے سرکمسٹانسز میں منوایا ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ کی جگہ کوئی مرد ہوتا ہے تو شاید نہ راتا اب مردوں کی بات کریں تو اس وقت مراد آپ بتائی گا کیسا رہا آپ کا تجربہ انجم مشیر کو ہرانے کا آرمی کے لوگ تو اپنی رجیم اور اپنی فٹنس کے لیے بڑے مشہور ہوتے ہیں آپ نے ان کو ہرائے ٹاف مقابلہ تھا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ سپورٹس ہے جی اور سپورٹس جو ہے نا یہ کسی کا جو ہے نا راج نہیں ہوتی جو بھی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صلاح دیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں چیمپئن ہوں تو میں ہی جیتوں گا شاید اگر کوئی پلئر میرے سے زیادہ ٹریننگ کرے تو وہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ جیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ صلاح دیتے ہیں ٹریننگ پہ ہے جی کوئی بھی ٹریننگ کرے چاہے وہ کوئی بھی پلئر ہو کسی ڈپارمنٹ سے ہو یا کسی بھی صوبے سے ہو یہ صرف اور صرف ٹریننگ پہ ہیں شاید جو میں جیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے اور اس وجہ سے دی ہوگی کیونکہ میں ٹریننگ زیادہ کرتا ہوں میں نہ اس کو دیکھتے ہوں כי گرمی ہے نہ سردی ہے نہ دوب ہے نہ بار سب کو جو بھی ہوگا میں اپنے ٹریننگ پہ جاؤں گا ٹریننگ پہ پوری کروں گا تو شاید یہ وجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وجہ سے جتوایا ہو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاح دی ہو کہ میں ٹریننگ کرتا ہوں ٹریننگ نہیں چھوٹا ہوں جب محنت کوئی بھی کرتا ہے تو وہ آئے گا نہیں جاتی ہے مراد بالکل ایسا ہی ہے اچھا ماہول مجھے بتائیے گا ابھی ہم ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں فٹنس کی بات کر رہے ہیں کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے بیڈمنٹن کے لئے فٹنس اور یہ جو ٹریننگ ہے جس کا بھی مراد بھی ذکر کر رہے ہیں اور آپ جم اور ورکاوٹ کیسے منج کر رہی تھیں آپ نے اس چیمپنشپ کی تیاری کے لئے ایک چھوٹے سے انفینٹ کے ساتھ آپ نے کیسے منج کیا ہمیں بتائیے بیٹی سے پہلے تو میں دن میں دو بار ٹریننگ کرتی تھی ایک صبح اور ایک شام میں لیکن جب سے بیٹی پیدا ہوئی تھی اتنی چھوٹے بچے کے ساتھ دو وقت کی ٹریننگ کرنے تو بلکل نام ہوگی صرف تین ایسے دن تھی جس وقت میں نے دو وقت کی ٹریننگ کی تھی اور مطلب ایسا تھا کہ ایک دن میری بیٹی رات میں تین بجے سویا مجھے سوا سات بج اٹھنا تھا دوسرے دن وہ چار بجے سویا مجھے سات بج اٹھنا تھا اور تیسرے دن تو پاند بجے سویا سات بج اٹھنا تھا تو مطلب بہت کم نیت کے ساتھ میں نے ٹریننگ کی ہے اور جب میں ٹریننگ پر جاتی تھی تو پیچھے سے میری ماما اور میری بہنیں وہ لوگ سماتی تھی تب ہی میں ٹریننگ کر پائی ہوں اور کافی زیادہ مشکل تھا ایک ہی سیشن ملتا تھا اس میں میں کبھی بیڈمنٹن کھیلتی تھی کبھی جن کے لئے جاتی تھی اور کنٹینیوزلی ٹریننگ کے دورانہ مجھے کبھی نی میں پین رہا ہے کبھی شولڈر میں پین رہا ہے کبھی بیٹ میں پین رہا ہے کیونکہ میری مسلز اس طرح سے ابھی یہ جیلی نہیں ہے تو مراد آپ بتائے گا کہ چھٹی بار آپ نے ٹائرل جیتا ہے کیسا محسوس کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے بیڈمنٹن کا انتخاب اتفاقیہ کیا یہ شوق کیا گیا نہیں جی یہ بس محنت ہے جی اور الحمدللہ بہت اچھا لگ رہے ہیں کہ ایسے ٹورنمنٹ ہو اور جیتا رہوں اور پاکستان کے اور ریکارڈ بناتا رہوں میں پچھلے پاکستان کے بارہ سال سے پاکستان نمبر ون تھا پچھلے کو یہ ایک سال گیپ آ گیا تھا کہ میں ایک ٹورنمنٹ ہار گیا تو اس کی وجہ سے میرے رینکنگ دوسری نمبر پہ آئی تھی الحمدللہ بہت انشاءاللہ پھر نمبر ون ہو گیا ہوں اور نیشنل چیمپئن ہو گیا ہوں تو بہت اچھی بات ہے جیسے ماہور نے کہا ہے کہ اگر پلئر کا ریسٹ نہ ہو تو ان سے ٹریننگ بہت مشکل سے ہوتی ہے جیسے میں ابھی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ میں گاڑی میں بیٹھا ہوں اور آفس پہنچا ہوا ابھی تو میں بھی بڑے مشکل سے یہ منیج کر رہا تھا کیونکہ میں صبح چھ بجے اٹھتا تھا ٹریننگ پہ جاتا تھا اس کے بعد پھر نائن ٹو فائف آفس بیٹھتا تھا اس کے بعد پھر میں جاتا تھا ٹریننگ کے لیے تو میں نے بھی بڑے مشکل سے سارے چیزیں منیج کی ہے کبھی نی میں پہنچتے کبھی کمر میں پہنچتے کبھی انگل میں پہنچتے کیونکہ ہم آفس میں بیٹھتے ہیں تو اس کی وجہ سے میری نی کے سویلنگ وہ زیادہ ہو گیا تھا کمر میں پہنتے تو میں بھی بڑے ایک مشکل وقت سے گزر رہا ہوں تو مراد اس بیٹھمنٹن کے لیے ویسے تو کہتے ہیں کچھ ٹرکس ہیں وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں فٹنس کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے بیٹھمنٹن کے لیے آپ بتائیے گا دیکھو ابھی تو جو بھی پلیئر ہے شٹلز ہر پلیئر مار سکتا ہے گیم ہر پلیئر کل سکتا ہے لیکن اس ٹرنمنٹ میں بھی جب میں نے دیکھا ہے پلیئر کی فٹنس پہ کام کرنے چاہیے پلیئر کے فٹنس بہت ضروری ہے اگر فٹ نہ ہونا پلیئر چاہے گیم جتنی بھی اچھی ہو اس کی فٹنس نہ ہونا تو اس کی گیم زیرو ہے اگر آپ کی فٹنس ہو اور ساتھ گیم ہو تو آپ پاکستان کے چیمپئن بن سکتے ہو فٹنس بہت ایک ورڈیٹیف فٹنس بہت ضروری ہے مہور اور مراد آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے اور آپ کو اپنے ٹائٹلز کے لیے مبارک بات ایک بار پھر سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کہیں پر بھی پیچھے نہیں ہیں دونوں شانہ بشانہ چل رہے ہیں اور کہیں پر آٹھویں مرتبہ ٹائٹل کا دفعہ کیا جا رہا ہے کہیں پر چھٹی مرتبہ کیا جا رہا ہے اور دونوں کی کمپلینز ہیں اپنی فیزیکل چیلنجز کو لے کر تو ہم اس پر بھی اپنے آرے والے شوز میں گفتگو کریں گے لیکن ابھی لیں گے ایک پر جسر شو کے آغاز میں آپ کو کہا تھا کہ بہت سی شخصیات سے ملاقات اس پروگرام میں بھی آپ سے کروائیں گے اور اس شخصیت کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے کوئی عالمی ٹائٹل تو نہیں جیتا ہے مگر پاکستانی عوام نے انہیں اویرنس مین کی ٹائٹل سے نوازا ہے اور یہ گزشتہ چند سالوں سے مارگلہ ہلز اور شہر قائد کی خوبصورتی کو ایسے دبلہ کر رہے ہیں کہ آپ بھی جان کر حیران رہ جائیں گے یہ رضا کانانہ طور پر کچھرا اور گندگی اٹھاتے ہیں اور بغیر کسی معافظے کے قدرتی مناظر کی صفائی کا مشن لے کر چل رہے ہیں ان کے حوالے سے جاننے اور کہنے کے لیے بہت کچھ ہے مگر ان کی دلچسپ اور انسانی خدمات پر مبنی خوبصورت کہانی جانتے ہیں انہی کی زبانی السلام علیکم اویس کیسے ہیں آپ منصور سب سے پہرے تو یہ بتائیے کہ آپ والنٹیر کیسے بنے اور یہ جو اویرنس مین کا ٹائٹل آپ کو ملا ہے یہ کم ملا دیکھیں میں یہ ہائیکنگ تو وہ درست سے کرتا تھا پھر میں نے تین سال پہلے یہاں پہ محسوس کیا کہ کسی اویرنس مین کی ضرورت ہے اس لیے کہ نو گروز کو فالو نہیں کر رہے ہیں انوائرمنٹ خراب کر رہے ہیں وہاں سموکنگ کرتے تھے لٹرنگ کرتے تھے منکی فیڈنگ کرتے تھے تو میں نے کہا اپنی مدد آپ کے تھے میں نے ایک سٹیپ لیا اور میں نے لوگوں کو روکنا شروع کر دیا تلک رویوں کا بھی میں نے سامنا کیا لوگوں نے بہت برا بھی منائے کیونکہ ہمارا ایک اٹیٹور یہ ہے کہ ہم جہاں کھاتے ہیں پھیکتے ہیں جہاں پیتے ہیں پھیکتے ہیں اگر ہم دھوکے تو آگے سے اس سے ایک اظہار کرتے ہیں تو میں ایسا ایسا ہاں پہ فیموس ہونا شروع ہو گیا تو مجھے ویرنس مین کا ٹائٹل دے دیا گیا ساتھی میری ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی کیونکہ میں ایک نیچر لور تو بچ میں سے ہی تھا تو مارگلہ ایس نیچر پاک سے مجھے پیار ہے میں نے اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر دیا میں ہفتے میں تین دن جاتا ہوں اس کے لیے ہے میں وہاں پہ ایک کچھرا اٹھاتا ہوں ایک فیملی مجھے بلی کہتے دیکھو بڑا بچارہ بندھن کے آیا ہے اور یہ کچھرا اٹھا رہا ہے تو مجھے تکلیف ہوئی لیکن میں ان کے پاس گیا میں نے ان کو بتایا کہ سر دیکھیں آپ جو بوٹر پھینک دیتے ہیں اس کے ٹھکنا کھانے سے یہاں پہ جو وائل ڈائف ہے وہ مر جاتی ہے انوائرمنٹ کے لیے کتنی اخراد ہے یہ بوٹر پھینکنا یا شوپر پھینکنا یہاں پہ چانور بھی رہتے ہیں ان کو میری اویرنیس سمجھ آگئی اور انہوں نے پھر مجھے سوری کیا وہ میرے بہت اچھی دوست ہیں اب وہ میرے ساتھ مل کر یہ کام کرتے ہیں تو منصور یہ بتائے گا کہ آپ کون کون سی جگہ پر گئے ہیں جی میں سارے پاکستان میں گیا ہوں کراچی سے لے کے ادھر کے ٹو تک ہر دکھا میں پھر رہا ہوں لیکن چونکہ میں رہتا ہوں اور میں اپنے اپنے خوش خصمت اس لیے سمجھتا ہوں کہ میں ایک نیشنل پارک کے ساتھ رہا ہوں آپ بیشے گوگل بھی کر لیں اسلام آباد دنیا کا واحد کیپیٹل ہے کہ روڈ کے ادھر عبادی ہے روڈ کے ادھر ایک نیشنل پارک ہے جہاں پر وائل لائف بھی رہ رہی ہے تو میں خوشش ہو تو میں جہاں رہتا ہوں پھرتا میں ہر جگہ ہوں لیکن میں صفائی جہاں پر کرتا ہوں جہاں پر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جی آپ درخت لگائیں درخت نہ کاٹے یہاں پر سموکنگ نہ کریں لیٹرنگ نہ کریں بند لوگا خوراک نہ دیں اس سے بھی ہم منع کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس ایٹ پلس لیپرڈ رہ رہے ہیں مرگنیز نیشنل پارک لیپرڈ رہنے کا مطلب ہے کہ بہت اچھا ایکو سسٹم ہے بایو ڈائیورسٹی بہت اچھی ہے جو لیپرڈ جیسا جانور ہسی کشی یہاں پر رہ رہے ہیں وہ ہمارے گھر پہ نہیں آتا ہم اس کے گھر میں گزتے ہیں پھر اس کے علاوہ دیکھیں جو نیشنل پارک میں زمین کے نیچے رہنے والے پیڑے ہیں ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں ہم ان کا بھی خیال کرنا ہے چھوٹیاں تر کالونی بنا کر رہتی ہیں تو جب ہم نیشنل پارک میں جاتے ہیں ہم یہ چیز کا خیال کریں کہ اب وائل لائے ڈسٹرپ نہ ہو میں نے ایک صاحب کو روکا تو وہ ڈھول لے کے آگے میں نے کہا سر یہ آپ ڈھول کی نہ لے کے آگے کہتا ہے جی میں نے جو ہے کرنا ہے میں نے کہا سر نیشنل پارک میں آپ میوزک اور ڈھول نہیں بجا سکتے کہتا ہے کیوں میں نے کہا سر اسے وائل لائے ڈسٹرپ ہوتی ہے جو جانور ہیں چھوٹے جانور ہیں جیسے گلہریاں ہیں جیسے پریندے ہیں وہ ڈر جائیں گے اپنے گھونسلے سے اپنے اس سے نہیں نکلیں گے تو وہ کھانے بیانے کر سکیں گے تو وہ ایریٹیٹ ہوں گے بالکل منصور آئی ویش کہ اتنی ڈیٹیل سے کاش ہم سب بھی سوچنا کر دیں شروع کر دیں آئی ویڈنس مین کی طرف سے کوئی میسیج عوام کے لیے کوئی خاص طور پر پبلک کے لیے میسیج ان ڈی اینڈ کوئکلی وہ دیں گے جی میں میسیج یہ طرح چاہتا ہوں کہ میں ایک بڑا لکھا پاکستانی ہوں مجھے کچھرہ اٹھاتے پر شرم نہیں آتی میں پیپر بھی اٹھاتا ہوں تو لوگوں کو پھینکتے پر کیوں نہیں آتی آئیں ہم سب مل کے بے ساتھ ملے نہ صرف بھاگنا ہے اس نیشنل پارک کو بلکہ پورے پاکستان کو ساب کریں اور پلاسٹک فری کریں بلکل بلکل گندگی ہی ہوتی ہے اور ہمیں اپنے گھر کو صاف کرنے کی بہت ضرورت بہت ضرورت اس کے ساتھ ہم بریک پر جائیں گے آپ نے کہیں نہیں جانا کچھ دیر محب ساتھ تو ویرز آج ہم آپ کو لے کر آئیں ہیں دکھانے کے لیے لاہور بنالے کی دلکش دنیا جہاں پر نیشنل اور انٹرنیشنل آرٹس نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کا جادو جگہ رکھا ہے تو آئیے چلتے ہیں اور لاہور بنالے 2024 کا وزٹ کرتے ہیں تو ویرز اس وقت میرے ساتھ سعیدہ ایمن موجود ہیں جو سائٹ مانیجر ہے اور اس کے علاوہ پڑکشن اسسٹنٹ بھی ہیں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں گے کس کا جو ہے وہ کام ہے آرٹسٹ کون ہے اور اس میں مجھے دو ڈالفنز نظر آرہی ہیں اور بیچ میں یہ ایک بارڈر ہے اور بارڈر کے اوپر ایک سکیلٹر ہے یہ سارا جو آئیڈیا ہے یہ کسے جیس کو ڈپک کر رہا ہے سب سے پہلے تو یہ رویہ داروال کا کام ہے جو کہ ایک انڈین آرٹسٹ ہے اور ان کا یہ کام جو ہے یہ رومی کے ایک فریس کے اوپر بیس ہے کونسیپ کی ہے کہ ہی وانس تو گو بیک تو اس روٹس تو ایکشلی ڈالفن اس کے اندر استعمال ہوا ہے اور ڈالفن ایک پیٹ آپ پاکستانی تیکھ رہے ہیں ان کے ایک انڈین ہے اور ان کے بیچ میں ایک بارڈر ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی روٹس تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں دوائیڈی ڈی اوکے اور سو وہ اس ایلیمنٹ کو لے کے اس کے اندر آئے ہیں تو ابھی مجھے بلکل سامنے جو ہے ایک بڑا خوبصورت کام نظر آرہا ہے ایک عجیب سی کامنس ہے اس کام میں تو ابھی ہم چلتے آپ کو وہ دکھاتے ہیں اس کے بارے میں مزید جاتے ہیں اچھا یہ میں یہ جو میری پیچھے کام بیسپلی ہوا ہے اس میں ایک عجیب سی کامنس ہے اس میں ہمیں پانی بھی نظر آتے ہیں پانی کا بہاؤ بھی ہے تھہراو بھی ہے اور ساتھ ہمیں درخت بھی نظر آرہا ہے تو یہ جو پوری پکچر ہے یہ کیا کہانی سناتی ہے اور آرٹیس کون ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو آرٹیسٹ ہیں وہ آئریش ہیں تو یہ بھی ان کا جو کام ہے یہ بھی رومی کی ایک فریز کے اوپر ان کا کام ہے اور یہ سپیشل چینمیٹرگرپر ہے تو ان کا آپ چیز دیکھ سکتی ہیں کہ اس کے اندر آپ کو اس طرح کے وزیل نظر آئیں گے تو ٹوٹل کتنے آرٹیسٹ ہیں جو لوکل اور انٹرنیشنل اس دفعہ اس بنالے میں جنہوں نے شرکت کی ہے ہمارے پاس زیادہ کیونکہ ایک سکسٹی کے قریب ہمارے پاس آرٹیسٹ ہیں جس میں ہمارے پاس چند ہی پاکستانی ہیں اور زیادہ تر ہمارے پاس فونڈر آرٹیسٹ ہیں میرا خیال ہے اس میں کچھ برڈز دکھائے گئے ہیں تو کیا یہ سٹوری ہے اور کلائیمٹ کس طرح سے ان پرندوں کے اوپر افیک کرتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو آرٹیسٹ کا بتا دوں کہ یہ ہماری ہوم کاؤنگ کے آرٹیسٹ ہے علول آئیل آئی نیٹلی اور ان کا ایکچری جو کونسیپ کا وہ بیسٹ ہی مائیگریشن کے اوپر برڈز کے مائیگریشن کے اوپر ہے اچھا ایمن یہاں پر مجھے ڈیفرنٹ پوٹس میں جس میں دیئے بھی شامل ہیں اور ڈیفرنٹ پوٹس میں اس میں مٹی کی کچھ سامپلز نظر آ رہے ہیں اور پیچھے گے میں بیکگراؤنڈ کی بات کروں تو بیکگراؤنڈ میں جو ویزیوال ہے اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کام ہو رہے ہیں تو یہ کیا چیز ہے کیا آئیڈیا ہے کس کا آئیڈیا ہے مجھے اس کے بارے میں بتائیں اچھا تو سب سے پہلے تو یہ آرٹیسٹ کا میں آپ کو بتا دوں دو لوگ ہیں اور ان کا کونسپ بھی یہ ہے ان کے جو کام کی ڈیپکشن تھی وہ بھی یہی تھی کہ ڈیفرنٹ ایریا کی مٹی اور ان کی جو ایسنس ہیں اور وہ کس طریقے سے ایک کنسٹرکشن وغیرہ کے بھی بلحاظ سے وہ کس طریقے سے افیکٹ ہو رہے ہیں وہ ایریا کی مٹی کسنا مختلف ہے دوسرے ایریا سے تو وہ یہ دکھانا چاہتا ہے تو یہ پاکستان کے مختلف شہر ہیں جہاں سے ہی مٹی کلیک کر کے لائے ہیں جی جی یہ بلکل پاکستان کے مختلف شہر ہیں اسی طریقے سے آپ آگے دیکھ ساتے ہیں کہ انہوں نے ڈیفرنٹ میپنگ کر کے اس کے اوپر کس ایریا کی کہا کی مٹی ہے وہ انہوں نے سیمپلنگ کی بھی ہے اچھا سامنے مجھے کچھ بلوکس نظر آ رہے ہیں اور سامنے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بورڈ کے اوپر لگائی بھی گئے ہیں تو مجھے ان کے بارے میں بتائیں اور یہ مٹیریل کون سا استعمال ہوئے اس پہ اور یہ جو پورا ایک تھیم ہے یہ کیا کہانی سناتا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو آرٹیس کا پتا ہوں کہ یہ برندر یادف کا کام ہے جی کہ ایک انڈین آرٹیسٹ ہے سیکنڈ یہ مٹیریل جو ہے ٹیرہ کورٹا ہے تو جو کونسپٹ تھا وہ یہی ہے کہ ان کی اپنی جو پروٹا ہوا ہے وہ ایک ایسے گھرانے میں ہوا ہے جو کہ ایٹو اور بھٹی وغیرہ کے وہاں کے یہ کہنے کے ان کی وہاں کی روٹس تھیں وہاں کے کام کرتے تھے تو یہ اس کو لے کے انہوں نے ایک کونسپٹ کو اس کی ڈپکشن کی ہے بڑے ہی منفرد انتاز ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تینکیو سو مچ فیلڈائیں یہاں پر ایک آرٹیسٹ ہے اچھا نیمت مجھے یہ بتائیں کہ میں پوری گیلری وزرٹ کر رہی تھی یہاں پر دیفرنٹ آرٹیسٹ کا کام ہے لیکن آپ کا جو کام ہے اور جس طرح سے آپ نے اس کو پریزنٹ کیا ہے یہ بڑا دیفرنٹ ہے اور بڑا یونیک ہے خاص طور پر اگر میں ابھی اس سیٹ اپ کے بات کر رہا ہوں یہاں پر مجھے کول نظر آرہا ہے اس کے ساتھ کچھ بلیک ان وائٹ میں پیکچر ہیں تو مجھے بتائیں یہ کن لوگوں کے پیکچر ہیں اور یہ جو آئیڈیا ہے اس کے پیشے کی کہانی کیا ہے یہ جو انسٹلیشن ہے اور پروجیکشن ہے اور ایک سکریننگ ہے یہ ایک کول مائنرز کے بارے میں ہے لیبررز کے بارے میں ہے جو انسٹلیشن ہے اس کے بارے میں ہے اچھا تو یہ پیشے ایک ویڈیو چل رہی ہے جس پر دکھایا ہے کہ ایک مائنر ہے جو مائن کے اندر جا رہا ہے یہ کس کی ویڈیو ہے اور کس طریقے سے اس کو شوٹ کیا گیا ہے اور اس کو میں نے خود ہی شوٹ کیا ہے سارا یہ اور اچھا ٹین منٹ ویڈیو اور وہ ایک کول مائنز کا جو انسٹلیشن کا انسٹلیشن ہے کہ کیسے کول مائنرز کیسے لیبررز ایک ہارش انوارمنٹ میں اور ایک زمین کے اندر کس طرح سے کام کرتے ہیں ایک سفوکیشن میں اچھا تو یہ انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ موسٹی آرٹنس جو دیکھتے ہیں اس کو ڈپیک کرتے ہیں لیکن نیمت نے پرشنلی ان سب چیزوں پر ایکسپیڈینس کیا ہے ایم بلوچستان بلورالای سوو ایک ماؤنٹینیر سا علاقہ ہے سارا میں سوچا کہ ہاں بچپن میں آپ کول مائنر تھے جب سٹاک پر کام کرتے تھے اپنے اگریشن کو چینل کرنے کے لیے تو کول کی جو راکس ہوتے تھے ان کو نیچلی فائل کرنا ان سے ماؤنٹین بنانا مجھے لگتا تھے کہ کول is like my medium کیا وہ ریزنز تھی کیا پو مائنس بے کام کرنا پڑا تھا بلوچستان چونکہ ایک انڈر ڈیولپٹ ایریا ہے تو وہاں پہ پورٹی کا ریشو کچھ زیادہ ہی ہے ٹھیک ہے وہ ریسورس سے تو مالا مال ہے لیکن وہاں کے لوگ جو ہے وہ ایک پور زندگی گزار رہے ہیں لیٹرسی بھی نہیں ہے لیٹرسی بھی بہت کم ہے تو مجھے لگتا ہے وہ پورٹی کی وجہ سے آپ جو ہے نا ایک فار ٹائم جوب کہلیں یا اپنی ایڈیوکیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ساتھ ساتھ میں کام بھی کرتے ہیں اچھا نعمت جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے اور ہم نے وہاں کے کچھ مسائل کے اوپر بھی بات کی لیکن بہت سارے مسائل ہیں وہاں پر جس میں سے ایک بہت بڑا یہ چیز ہے جس کے طرف آپ نے لوگوں کی تھنکنگ کو ڈائیورٹ کیا ہے جو یہ کول مائننگ ہے اور خاص طور پر چائیڈ لیبر تو آنے والے ٹائم میں کون کون سے ایسے ڈیفرنٹ ایشوز ہیں اپنے علاقے کے جن کو آپ اپنے میڈیم میں اپنے آرٹ کے تھو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں بلوچستان مقام دیکی تو بہت سارے مسائل ہیں چائیڈ لیبرز کی ایشو ہے پورٹی کا ایشو ہے وہاں پر ایک سپریس کمیونٹی ہے اور اس کو بہت زیادہ سپریس رکھا گیا ہے وہاں پر ایس فل آف ریسورس فل آف ریسورس ہم باقی پروینسز کو اپروچ کر رہے ہیں لاوری کو اپروچ کرتے ہیں KPK کو کرتے ہیں ہمیں ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیں ہاں پر ایک ڈسپلی کیا گیا ہے جس کے اندر نیمت مجھے جو لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو سٹیر کر رہے ہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے ایچ سیون منٹ ویڈیو جس کا نام ہے The Blinks بلنکس میں یہ ہے کہ چائل کوئل مائنرز وہ ایک سپیس میں ہے جن کو میں ایک تاسک تھی ہے کہ بلنکس میں رہے ہیں اور وہاں پر چائل لیبرز ہیں جو کہ لوگوں کے کار وغیرہ واش کرتے ہیں اور میں ایم آلسو لوگوں کے کار وغیرہ واش کرتے ہیں باقی یہ ہے کہ آپ اس کو جب دیکھتے ہیں تو سارا لینس کے پر انوارمنٹ وہ ایک فیلنگ ایموشنز وہ سب اس پر وہ اسٹیڑ کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں سو مچ نیمت فر یور ٹائم تو ویورز یہ ہے لاہور بن آلے ٹونٹی ٹونٹی فور جس کا آج میں نے آپ کا وزٹ کروایا امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سیگمنٹ پسند آیا ہوگا اسے کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے ایکسپریسو آپ کو پتا ہے ہم اکتوبر کو پنگ ٹوبر بھی کہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سمیں دنیا بھر میں اکتوبر کے مہینے کو خواتین میں بریس کینسر یا چھاتی کے سرطان کے خلاف شعور بیدار کرنے کے طور پر بنایا جاتا ہے اور بریس کینسر کا شمار خطرناک بیماری میں ہوتا ہے اور دنیا بھر میں لاکھوں خواتین ہیں جو اس میں مبترہ ہیں پاکستان میں ہر سال سو میں سے نو خواتین اس بیماری میں مختلع ہوتی ہیں اور یہ ایک کینسر خواتین میں پائے جانے والا سب سے عام کینسر ہے اور پاکستان ان ایشیای ممالک میں شامل ہے جہاں بریس کینسر کی شرعہ زیادہ ہے اور اس حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری خاص قیس ڈاکٹر زبیدہ قاضی جو کہ صدر پنگ پاکستان بھی ہیں السلام علیکم ڈاکٹر زبیدہ قاضی صاحبہ کیسے ہیں آپ والیکم اسلام الحمدللہ دیکھو سو مچ فور انوائٹی می پلیجر ڈاک صاحبہ جس طرح سے ہم آداد و شمار کے بات کر رہے ہیں بریس کینسر کے لاحق ہونے کے تو دنیا میں کیا آداد و شمار ہیں اور اس کے مقابلے میں پاکستان میں کیا صورتحال ہے اور اس پر کتنا کام ہو چکا ہے اوئرنس کے حوالے سے خاص طور پر جی بلکل جو گریفیکل لوکیشن کے ہم بات کرتے ہیں ورلڈ وائیڈ بریس کینسر ویمن کے اندر نمبر ون بریس کینسر ضرور آتا ہے لیکن انسیدنس ریٹ جو ہے وہ اوورال پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بریس کینسر کا علمو سہم ہے یعنی پوری دنیا میں خواباتین ہر سال چالیس ہزار سے بچاس ہزار خواباتین یا لاکھ سے دولہ خواباتین جو ہے وہ بریس کینسر کا شکار ضرور ہوتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ایشیا کی بات کرتے ہیں اپنے ملک کی پاکسلنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس انسیدنس ریٹ سے زیادہ ڈیتھ ریٹس جو ہیں وہ زیادہ امپورٹن ہے یعنی دنیا بھر میں خواباتین بریس کینسر کا شکار ہوتی ہیں لیکن ان کو پتا ہے اولی ڈیٹیکشن کیسے ہونی ہے سکریننگ کیسے ہونی ہے یوں نو وہ فرس سٹیج پر اگر ڈائیگنوز ہو جاتی ہیں تو پلی کمپلیٹلی کیور اور ٹریٹیبل کیونکہ کینسر ہے تو وہ اس سے ان کی ڈیتھ نہیں ہوتی ہے لیکن ہمارے شرح امباد بہت زیادہ ہے بریس کینسر کا جو ہمارے لئے الارمنگ ہے یہ بتا ہی گا کہ زیادہ تر اس مرض میں کب مبتلا ہوتی ہیں خواباتین انہیں کیا اتیاد کرنی چاہیے دیکھیں اس بات کا کہنا کہ بریس کینسر ایک ایسا کینسر ہے جس سے آپ ریونشن کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ کچھ تدابیر کر لیں گے تو آپ کو بریس کینسر نہیں ہوگا ایسا انفرچنیٹلی نہیں ہے لیکن ایسی چیزیں یعنی وہ رسک فیکٹر جن سے آپ بچ سکتے ہیں ان کے اوپر آپ اگر کام کرتے ہیں تو ضرور یہ ہے کہ آپ ارلی سٹیج میں بریس کینسر کو ڈیٹیک کر سکتے ہیں جس میں سیلف ایگزامنیشن ایک بہت ایپورٹن چیز ہوتی ہے یعنی اپنا چھاتی کا معاینہ کرنا ہر عورت کو جب آپ بالے ہو جاتی ہے ایک لڑکی جب اس کو ماہواری شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد سے لے کر کے ہر مہینے اپنی چھاتی کا معاینہ خود کرنا ایک سب سے بیسٹ سکریننگ ٹول ہے جب ہم بات کریں اپنے ملکی جہاں پر آپ کو ہیلتھ کیر فیسلیٹیز اتنی موجود نہیں ہیں آپ فائننشل آسپیکٹ اتنے ہیں کہ آپ ہر سال چالیس سال کی عمر کے بعد بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہر دو سال پہ ایک عورت اپنا میموگرام کرائے یعنی اپنی چھاتی کا ایک سوے کرائے جو کہ سیون پرسن سنسٹیو ہوتا ہے بریسٹ کو ارلی ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے لیکن آپ چالیس کے بعد یہ کرتے ہیں تو چالیس سے پہلے بریس سیلف اگزامنیشن چھاتی کا اپنا خود معاینہ کرنا ہر مہینے ایک دفعہ فانچ منٹ کا کام ہوتا ہے اور اس کے اوپر جہاں معایرنیس پر سب سے زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ اپنی عادت ڈالیں کہ اپنا سکریننگ جو ہے وہ خود سیلف سکریننگ کرنے کی عادت ڈالیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اسپیشلی ینگ لڑکیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی باتی ہے کہ پریس کینسر ینگ ایج میں پریسٹ ہو یہی میں بوشہ چاہ رہی تھی کہ بروقت جو تشخیص ہے وہ علاج جو ہے جس میں یہ زیادہ اس مرز میں مبتلا ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی زرہ بتائیے گا جی بلکل ہم پہلے دیکھا جاتا تھا کہ ساٹھ سال کے بعد پھر اس کی ایج 50 وی 40 وی now we are seeing patient you know in between even ہم بیس سال کی بچتیوں میں بھی چودہ سال کی لڑکیوں میں بھی بریس کینسر دیکھ رہے ہیں but اس میں اس کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے but still cancer ہے لیکن 35 35 کے بعد ہم آرے 35 سے 45 کے بریکت میں ہم بہت زیادہ پیشنٹس آبچال دیکھنے لگے ہیں کہ بریس کینسر کے خواتین آنے لگی ہیں اور ہمارا سب سے بڑا علمیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک تو یہ کہ خود پتا تو ہوتا ہے لیکن بتانا نہیں کسی کو بیریر بہت زیادہ ہے بات نہیں کرنی کسی سے دوسرا یہ کہ اس کو ایک سوشل تیبو ابھی تک ہمارے کنسلر کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے خواتین چھپاتی ہیں اس کو پھر یہ کہ آپ بجائے اس کے کہ ڈریکٹ ڈاکٹر کے پاس نہیں ہیں مشوری لوگوں کے اتنے ہوتے ہیں کہ آپ پہلے اس کو دکھا دیں خلا کو دکھا دیں تب تک وہ ڈیزیز جو ہے وہ بہت تیزی مطلب بہت چکی ہوتی ہے اور پھر جب آپ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو پھر وہ ٹریٹیبل اور کیوریبل اور اس ستیج تک اس نویت پہ نہیں ہوتی کہ آپ اس کو کمپلیٹلی کیور کر سکیں تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو وہ علامات یعنی کہ ظاہر علمت کا ہمیشہ ہمارے خواتین کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی گانٹ فیل ہوگی تب ہی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ سے کنیکٹیوٹی کا کچھ مسئلہ ہوا ہے بریسٹ کینسر سے آگاہی کے حوالے سے جو ہے اکتوبر کا مہینہ مختص کیا جاتا ہے اور خاص طور پر اگر ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو ڈاکٹ صاحبہ یہی بتا رہی ہیں کہ اگر ارلی ڈیٹیکشن ہو جاتی ہے اس مرز کی تو پھر اس کا علاج پورے طریقے سے ممکن ہے اور پاکستان میں شرموات اس کینسر کے وجہ سے زیادہ اسی لیے بھی ہے کیونکہ ارلی سٹیج پر ڈیٹیکٹ نہیں ہو پاتا ہے اور اس پر کچھ بہت سارے سوشل ٹیبوز اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ اس ٹاپک پر بات کرنا بھی جو ہے وہ اسے نہیں سمجھا جاتا ہمارے سوشائیٹی میں ڈاکٹر کے پاس جانا تو وہ بات کی بات ہے بلکل وہ صدر ہیں پنگ پاکستان کی اور پنگ پاکستان کی اپنی موبائل ایپ بھی ہے بریس کینسر سے متعلق اگر آپ کو آگاہی چاہیے اس کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ اس حوالے سے ہمیں پہلے گفتگو کرتے ہوئے بتا بھی رہی تھی کہ اس ایپ کے ذریعے بہت فائدہ ہو سکتا ہے تو اگر کسی کو اس سے آگاہی چاہیے تو ڈاکٹر کے پاس جائے ڈاکٹر صاحبہ ایک بھائی روٹیشن کائنڈلی آن کر دیجئے گا میں آپ سے دوبارہ سے سوال کروں گی اور ابھی ہم پنگ جو پاکستان موبائل ایپ ہے اس کی بات کر رہے ہیں آلریڈی بڑی زیادہ جو ہے یہ آپ کریٹ کر رہی ہے تو آپ بتائیں گی ہمارے ناظرین جن کو اس ایپ کے حوالے سبھی تک نہیں پتا ہے تو کس طرح سے بریسٹ کینسر سے مطالق یہ اویرنیس جو ہے وہ کریٹ بریسٹ کینسر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے اور ڈاکٹر زبیدہ کازی پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھی اور اس پر ہمیں گفتگو کی ابھی ہم بریک لیتے ہیں کچھ دیر میں واپس آتے ہیں ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو بریک پر جانے سے بات کر رہے تھے اور سادر پنک پاکستان ڈاکٹر زبیدہ کازی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاک صاحبہ ہم پنک پاکستان ایپ کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے پروگرام سمجھ پر بات کر چکے ہیں بتائیں گے کس طریقے سے اویرنیس کر رہی ہے یہ اپ جی جب ہم نے دو سال پہلے اپ لاؤنج کی اس کے بعد سے اب تک اگر میں آپ کو بتاؤں تو سب سے پہلا ہرڈل یہ تھا کہ ہم اپ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ اس کی یوٹیلائزیزیشن کس طرح کریں بات سنس جس طرح اویرنیس کرنے کے بعد اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ینگ generation ہیں they're very receptive to all these you know gadgets ہیں اور online ان چیزوں کے لئے ان کا ہماری آپ کے اپر بہت زیادہ ورکنگ نظر ہے ان کی quairies ہوتی ہیں سیلس اگزامنیشن کا اس کے اندر کیونکہ پورا سکیزول موڈو جس پہ لوگ اپنا رسپانس 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 اپنے خیالی پر اتشکر میں بہت پرک کرتے ہیں کیونکہ اپنے 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 اٹھر کو اس کو دسکشن پرکشن ہوتا ہی ہے اس تا پر آپ کو دوکٹر سے بارد کر سکتے ہیں یہ اپنے اپنے چیزیں اچھیں پرکشنگیں بہترک کر سکتے ہیں جیسے HIV کیا جانچے ہوگی ہے اپنے 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 شاملات ہوگی ہے ہر سال کی طریقبی دے ہیں کے ہاتھ اور خرم کیا جا رہے ہیں اس کا ساتھ بایے سے بالکل بالکل چیز رہی امپورٹنٹ اسپیشل آپ کے آج اس سامل کے تھو سنگر قراشی میں سنڈے کے دن سبھا ست بجے ہم جماع ہو رہے ہیں جہاں پر سیکلس ہوں گے رنگ کرنے والے اور فاملی ہو گی ساری سکول اور یونیورسٹیز ہم نے انوائی کیا ہے جتنا زیادہ لوگ آئیں اور وہاں پر ہمیں یہاں ہے جہاں پر ہمیں کنیس چاہتے ہیں سیکھوں کو ایک عطا ہے سی حالاں ایک ایک ، جیس کچھ بڑیٹی ڈیزیزیز کے ساتھ اور آخر میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم وہی پر جہاں سارے لوگ ان performing اندازم جبہ ہوں گے تو ہمی ہم سی شارع کرنے جبہا خود ہوں گے لوگوں سے بات کریں گے ان کی کوئیلی لیں گے اور ان کو آگاہی دیں گے کہ وہ جہاں کہاں سکتے ہیں سب سے ان پورٹنی جو ہوتا ہے جب ہم بتا دوتے ہیں کہ بریس کینسر کیا ہے علامات کیا ہیں اور اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے لئے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے تو کہاں وہ جا سکتے ہیں کم ڈاکٹرز کو دکھا سکتے ہیں کس ہسپٹلز میں فیسلیٹی موجود ہیں فری آف کاؤس کہاں کہاں جا سکتے ہیں سبسیڈائز ریٹ میں کہاں جا سکتے ہیں پورے اکٹوبر کے مہینے میں میموگرام جو ہے وہ سکریننگ آویلیبل ہوتی ہے تو آوٹ پاکستان سبسیڈائز ریٹ میں بھی فری میں بھی تو ان تمام چیزوں کی ہم ان کو آگاہی دیتے ہیں سپیشلی اور پھر ہوتا ہے کہ یہ جو چند ہزار لوگ ہمارے موجود ہوتے ہیں یہ ورڈ آف ماؤت بن کے آگے اور لوگوں کو بتاتے ہیں تو یہ ایکٹویٹی سوالے سے بہت بہت امپورٹن ہمیں ہر سال نگر آتی ہے برا سببت اس قوز ہے جی بلکل جس طرح سے ٹیگ لائن بھی اس کے یہی ہے ہر فائٹ اس آر فائٹ تو ڈاک سائیوہ انڈی اینڈ میں چاہوں گی کہ ہم اپنے طور پر تو میسیج کرنے کرتے ہیں آپ کیا کہیں گی خواتین کو سپیشلی بچیوں کو جو اس ٹاپک پر بات نہیں کر سکتی ہیں اور اس کے لیے اپنی سیلف اگزیمنیشن کے لوگ نے کیا کرنا چاہیے اور بروقت جو تشریف ہے علاج سے جو اسے علاج ممکن ہے اس حوالے سے آپ کو میسیج دیں پلیز جی میں بلکل یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنی صحت کو پریوریٹی پر رکھنے سب سے امپورٹنٹیز ہماری خواتین ہماری بچیوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ساری دنیا کے کاموں کو پریورٹائز کریں پر اپنی صحت کو جو ہے وہ تب سے بیچھے رکھنے سو صحت سب سے امپورٹنٹ ہے اور اس کے بعد جب آپ برہت سال کسی اپنی عادت بنا لیجے کہ ضرور کرنے آپ نے اور اس میں کسی بھی کسی محسوس کریں آپ اپنی چھاتی میں اگزامنیشن پر چاہے وہ دیکھنے میں ہو چاہے وہ ہاتھ لگا کے محسوس کرنے میں ہو تو پہلا جام آپ یہ کرنا ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے ردو کرنا ہے بیس ڈاکٹر جو ہے وہ بریس ڈاکٹرز موجود ہیں ہمارے پیورے شہر میں اور فیمیل بریس ڈاکٹرز موجود ہیں میل کے پاک بھی اگر آپ کو ججک ہے تو ہر جنا موجود ہیں ضرور جائیے اپنا معاینہ کروائیے معاینہ کرنے کے بعد جس طرح سے ڈاکٹر آپ کو مشورتیں اس کے اوپر عمل کی گئے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کہ آپ اتنا وقت ظاہرہ کریں اور ادھر ادھر اور صحت مند رہیے اور خوش رہیے بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمیں بتانے کے لیے کہ کس طرح سے آپ نے آپ کو آگے لے کر چلا جائے اخبر پنگ ٹوبر بریس کینسر کے حوالے سے مہینہ ہے جس میں یہ ڈاکٹر آئی برگ کی گفتگو آپ نے سنی ہنہ سے گفتگو ہو رہی تھی میں خواموشی سے سن رہا تھا اور اس کی وجہ یہی ہے کہ شاید مردوں کو بھی خواموشی سے سننا چاہیے اور یقین رکھئے کہ اگر آپ کی فیملی میں خواتین صحت مند نہیں ہوں گی نہ آپ کے بچے صحت مند ہوگی اور نہ آپ ہوں گے یہ بہت ضروری ہے ان کا خیال بھی رکھنا بریک کے بعد واپس آئیں